بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اداروں نے اپنی ورکنگ کی ہے وہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ واضح طور پر ہمیں دکھائی جا رہی ہے اسے ہمیں اگاہ کیا جا رہا ہے تو ایک کومن کنسنسز ہے دونوں فریقین کے درمیان ہمارے اور تمام ریاستی داروں کے فریقین کے درمیان ایک کنسنسز ہے کہ ایسے واضح شواہد اور اشارے ہیں جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ امران خیریت سے اور جس سے یہ واضح پتہ لگتا ہے کہ ہم بہت قریب پہنچ گئے ہیں میں نے عدالت میں آج یہ گزارش پیش کی ہے ہے کہ ہمیں تو یہاں تک بھی جو ہے وہ واضح اشارے جو ہیں وہ دیئے گئے ثبوت کی روشنی میں کہ بہت جلدی جو ہے وہ عمران ریاض ہمارے درمیان ہوں گے جو کہ ممکنہ طور پر عید سے پہلے بھی ہو جانا چاہیے تھا پھر آپ نے دیکھا کہ عمران ریاضی و دفاعی ادارے بھی ہیں ان کو بھی واضح طور پر احکامات دیئے کہ آپ جتنا میکسیمم جو ہے وہ اسسٹنس یعنی کہ معاونت کر سکتے ہیں عمران کی بازیابی کے لیے وہ لازمی طور پر جو ہے وہ کی جائے تو عدالت میں آج میری استعداہ یہی تھی کہ کوئی چھٹیت کی چھٹیوں کی وجہ سے ایڈمنسٹریٹیو کوئی بیریئر ہے جس کی بیسس پہ آپ جو نیچے جوائنٹ ورکنگ گروپ کی جو وزڈم ہے اس کی بیسس پہ براہ مربانی جو ہے وہ آپ دیفنس منسٹری کا جو نمائندہ ہے جو وزارت دفاع کے قرب سے بگیڑر صاحب پیش ہوتے ہیں عدالت میں ان کو یہ ہدایت ہے کہ وہ براہ مربانی جونسہ ہے وہ ریاستی و دفاعی اداروں کو بھی جو ہے وہ یہ ایک حکم جاری کریں کہ ہماری جتنی انتظامی طور پر معاونت تھوست پہ کر سکتے ہیں جو کہ سست روی کا شکار ہے پچھلے تقریباً کوئی آٹھ دس دن سے ممکنہ طور پر اس میں کوئی وکیشن کی بیسس ہیں آہ یا کوئی اور اپنا ڈیفرنٹ بیسس ہیں بہرحال چونکہ اب پاکستان میں آنڈربل لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسس سمیج جو ہے چیف جسس پاکستان کا آرڈر ہے اور انس پہ عمل کرنا جو ہے وہ تمام ریاستی اداروں پر فرض ہے تو جو کوئی باقی باقی ماندہ معاونت رہ گئی ہے جس میں ذرا سست روی کا شکار ہے اس میں یہ ریاستی و دفاعی ادارے اگر اپنا تعاون کریں تو ہم اپنے مسئلے کے حل کے تقریبا قریب پہنچ چکے ہیں جس سے سیفلی سیفلی خیریت سے جو ہے وہ عمران ریاض کی بازیابی انشاءاللہ بارک و تعالی ممکن ہو سکے گی اور میں نے تو لاسٹین بھی عدالت میں جو سا یہ بیان دیا تھا کہ ہماری کومن انڈرسٹیننگ ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ پچھلی تاریخ میں بھی یعنی کہ دوران عید اس کو حل ہو جانا چاہیے تھا کوئی بات نہیں ہے ہم نے اب تک عمران ریاض کے وکلانے اور اس کی فیملی نے جتنا آخری حد تک برداشت سبر ہو سکتا تھا وہ کی ہے یہ مسئلہ ہم جو ہے وہ اداروں کے ساتھ آپس میں لڑائی کر کے بھی جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کر سکتے تھے لیکن وہ کسی کے بھی جو ہے وہ مفاد میں یا ملک کے یا معاشرے کے یا عمران کی فیملی کے عمران ریاض کے اور تمام اداروں کے بھی مفاد میں نہیں تھا تو لہٰذا جب عدالت نے ہماری درمیان جو ہے وہ ایک ایسا میکنزم جو ہے وہ کر دیا جس سے ہمیں واضح طور پر جو ہے وہ یہ بھی ہدایات ہیں کہ اس کو معاملے کو افامل تفہیم سے اگر حل کیے جا سکتا ہے تو کریں تو ہم نے جتنا سبر برداشت ہے ہم نے جتنا کوئی پبلک کرٹیسزم آیا ہے جتنا فیملی نے جونسا ہے وہ سبر دکھایا جتنا ہمارے اوپر جونسا ہے وہ ہر طریقے سے جتنا فیملی کے ساتھ ساتھ ہم برداشت کر سکتے تھے تمام معاملات کو ہم نے کیا ہے لیکن اب وہ وقت آگے ہے برائے مربانی ہماری معاملہ فیملی جو ہے اس کا کس حد تک جو ہے وہ آپ نے امتحان لینا ہے اب تو بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس ورکنگ میں اس ورکنگ کے دوران بیس پچیس دن میں بے شمار جو شواہد ہمارے پاس تھے اس سے اس کا بھی بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ لی یعنی کہ مزید جو ہے وہ اس پرشیڈنگ سے ہمارے سامنے بے شمار ایسی باتیں آگئی ہیں جس میں اب یہ واضح طور پر جو ہے وہ ہمارے سامنے چیز آگئی ہے کہ اگر ریاست جو ہے وہ اگر یہ فیصلہ کر لے کہ عمران ریاض کی بازیابی کو موثر طریقے سے جلد جلد جو ہے وہ انشور کرنا ہے تو وہ انشاءاللہ بارک و تعالی ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ اب جہاں تک جو ہے وہ جس معاملہ فہمی سے یہ سارے معاملے کو ہم نے باوجود اس کے کہ ہم شدید تکلیف میں باوجود اس کے کہ ہم نے شدید مایوسی کے سامنے کیا اب اس معاملے کو جس طریقے سے جلدی حل ہو جانا چاہیے اس کو حل کر لینا چاہیے اور اس کی سیف ریکووری عمران ریاست کی سیف ریکووری کو تمام ریاستی داروں کی معاونت سے جو ہے وہ جلد جلد انشور کر لینا چاہیے وہ عدالت کے سامنے رکھے اور اس کے لیے آپ کو جو کہ سٹرونگ افیکٹیو فور فرنٹ پہ سٹرٹیجی چاہیے تھی وہ ہم نے عدالت میں جو ہے وہ ٹینجبل میٹیریل کی بیسس پہ یعنی کہ مواد کی بیسس پہ جو عدالت کے سامنے رکھا نہ کہ ازمشن کی بیسس پہ ہم نے یہ سبٹینسیٹ کیا کہ یہ ممکنہ طور پر اس کے جو اغواہ کار ہیں وہ کون ہیں جس سے عدالت کے سامنے ہمارا کیس ڈیولپ ہو گیا اور جس کی بنیاد پر ہی جو ہے وہ عدالت نے اپنی جو ذمہ داری ہیں ان کو انتہائی ایسر طریقے سے نبایا دوسرا مرلہ یہ تھا جو اکیس مہی سے لے کر جب میں پاکستان واپس آیا تو آٹھ جون تک تھا جہاں پہ ہم نے آئی جی پنجاب آئی جی پنجاب کو اس مقدمے میں نامزد کیا اور بار بار جو ہے وہ مزید شواہد ایسے دیئے کہ جس میں ہم نے یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ یہ انہوں نے پولس بھی جو ہے وہ اس کیس میں سہولت کاری جو ہے وہ کر گئی ہے اور یہ یہ اپنے آپ کو بری و ذمہ قرار نہیں دے سکتے بعد ازاں جو ہے وہ عدالت کی آہ مداخلت میں عدالت کے وزڈم کے مطابق جو ہے ایک ایسا جوائنٹ ورکنگ گروپ سامنے آیا جس میں کے جو ہمارے اور اداروں کے درمیان جو ہے جو بھی معاملاتیں اس کو حل کرنے کے لیے زیادہ موثر طریقے سے اور زیادہ اچھے طریقے سے اور بغیر جو ہے وہ کسی الزامات لگائے ایک دوسرے پر نیمنگ اور شیمنگ اور امبیرسمنٹ سے سب کو بچانے کے لیے اور مزید جو ہے وہ غلط فہمیہ ہونے سے عدالت نے ایک مصبت کردار ادا کیا جس سے میں یقینی طور پر آپ یہ کہہ سکتا ہوں کہ امران ریاض کی ابتدائی دنوں میں جو سپیکولیشنز اور بس انفرمیشن اور بس ریپورٹنگ کے تحت جو ہے وہ جب میں آپ کو یہ لفظ استعمال کرتا ہوں کہ افواساز یا جیل ساز لوگ جنہوں نے اس کی منفی خبریں پھیلائی ہیں منفی خبریں اس کی زندگی موت سے متعلقہ میں ہمیشہ تمام پبلک کو یہ کہتا ہوں اور آج بھی میں یہ جنسہ ہے بار بار کہتا ہوں کہ امران ریاض کے لیے موثر آواز اٹھائیں اس کی بازیابی کے لیے اور برائے مہربانی یہ جو لوگ سپیکولیشن کرتے ہیں ان کو بسکرج کریں سپیکولیشن جنسہ وہ یہ ہے کہ بغیر کسی ثبوت اور مواد کے امران ریاض کی زندگی موت سے متعلقہ کہ جی امران ریاض جو ہے وہ شاید ممکنہ طور پر خدا نہ خواستہ زندہ نہ آئیں اس طرح کے جو جہل ساز ہیں اخواہ ساز ہیں ان کی باتوں میں جنسہ ہے نہ کوئی تقویت ہے نہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہے ہم نے جس جس شوب دے باز نے اگر ایسی ہوائیں اڑائی بھی ہے یا ایسے بیومر اڑائیں اس سے بزاتے بزاتے طور پر بزاتے خود ممکنہ طور پر جتنے لوگوں سے رابطہ کر سکتے تھے وہ کیا اور کہا کہ ہمارے پاس آئیں اور ہمیں ثبوت دیں اور مفروضوں کی بنیاد پر ایسی بات مت کریں چونکہ جو ہمارے پاس ثبوت ہیں جو ہمارے پاس مواد ہے جس کو ہم پبلک دومین میں نہیں لے کے آ رہے اور سندیدہ معاملات میں جہاں جہاں بھی ہمیں وہ ثبوت اور مٹیریل جس حد تک فرام کرنا چاہیے تھا اور جس حد تک فر در ٹائم بھی نہیں کرنا چاہیے تھا وہ بھی ہم نے فرام کر کے اس کی خیریت سے بازیابی جونسہ ہے خیریت سے متلکہ جونسہ ہے وہ اپنا کیس اسٹیبلش کیا اور اب پچھلے ایک مہینے میں میں اور عمران ریاض کے والد اور اس کی فیملی کے باقی ممبر جو ہیں وہ ان تمام لوگوں کے پاس جاتے ہیں دیکھیں اس وقت مسئلہ حل کرنے کے ہمارے پاس دو طریقے ہیں دو طریقے ہیں نبیل یا تو ہم اس مسئلے کو لڑائی کر کے حل کر لیں لڑائی کر کے حل کر لیں ریاستی اداروں سے اور جتنے بھی حکومتی ادارے ہیں یا پھر ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنے معاملے کو ان کے ان کے ساتھ تعاون کر کے اور ان کا تعاون لے کے حل کر لیں اس وقت ملک میں جتنے سراؤنڈنگ سرکمسٹینسز ہیں جتنے سراؤنڈنگ سرکمسٹینسز ہیں ان حالات میں زیادہ بہتر بات یہی ہے اور یہی جو ہے وہ کومن وزڈم ہے جس کی بیسس پہ کلیکٹیو وزڈم کی بیسس پہ ہم نے ساروں نے حکمت اعملی فور در ٹائم بینگ وقتی حکمت اعملی اور اس حکمت اعملی کی صرف واحد شرط یہ ہے ہمارے اس وقت فور فرنٹ پہ آکے اگریسیو نہ ہونے کی کہ ہمیں بار بار اعلیٰ ترین سطح سے ذمہ دار ترین جو ان سے ہے وہ لوگ اس کی خیریت سے متعلقہ اشارے جو ان سے ہیں وہ واضح طور پر دے چکے ہیں ذمہ دارانہ طور پر ہمیں اگاہ کر چکے ہیں کہ جتنے ثبوت ہمارے سمنے آئے ہیں جتنے ہمارے پاس ثبوت ہیں اور جتنے ان کے پاس ثبوت ہیں اس کی روشنی میں یہ لازمی طور پر ہم ایک کومن وزڈم جو ہے اور کومن کنسنسس ڈیولپ کر چکے ہیں کہ انشاءاللہ بارک وطالعہ ثبوتوں کی روشنی میں نظر آ رہا ہے کہ وہ انشاءاللہ بارک وطالعہ خیریت سے ہے اور اس کی بازیابی کے لیے ممکنہ طور پر اگر کوئی انتظامی رکاوٹ ہے تو بھی ہم اس کو باہمی رضا مندگی کے ساتھ اچھے طریقے سے جو ان سے حل کر رہے ہیں اب اگر بھائی میرے میں عمران ریاض خان کا بے وکوف دوست نہیں ہوں جب پبلک دومین میں کوئی کیس تھا لیگل فریم ورک میں کیس تھا اور جہاں پہ فور فرنٹ پہ آکے اگریسیولی اگریسیولی یا ڈومینٹلی جو ان سے ہے اس کیس کو بڑے سٹرون طریقے سے پٹ کر کے جو ہے وہ اس کے لیے انصاف لینا تھا وہ بھی چوبیس مرتبہ لیا ہے پچھل ایک سال میں عمران کو بار بار کئی مقدموں میں درجنوں مقدموں میں انہوں نے گرفتار کیا اور درجنوں مقدموں میں انوالف کیا وہاں پہ یہ حالات